بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سبی لوگوں کا آپ سبی لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سبی کو اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھے آپ سبی لوگوں کا میرے چینل پہ بہت بہت ملکم ہے تو چلے آج کی ویڈیو کو ہم کرتے ہیں فٹا فٹ سے شروع لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کینڈلی ویڈیو کو لائک کرنا مد بولیے گا اور ایک پیارا ساکمنٹ ضرور کیجئے گا اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا آج آپ لوگوں کے لئے میں بہت ہی مزیدار اور آسان ریسپیز لے کے آئے ہوں جو کہ بہت کم ٹائم میں اور بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے تو ابھی سب سے پہلے ہم بنائیں گے گجیا گجیا اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کس کو بولتے ہیں تو یہ میٹھے سموسے ہوتے ہیں اس کو گجیا بھی بولتے ہیں انڈین لینگوینج میں لیکن پاکستانی زبان میں اس کو میٹھے سموسے بولتے ہیں جو کہ سوجی کے بھی تیار ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس کے بھی ریڈی ہوتے ہیں لیکن آج ہم لوگ سوجی سے بنائیں گے گجیا تو سب سے پہلے ہم میدہ پریپیئر کریں گے تو یہاں ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے اس میں دو سے تین چمچ کوکنگ آئل ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح گوند لیں گے ہم نے اس کی ایک اچھی سی ڈو پریپیئر کرنی ہے سمپل جیسے ہم روٹی بنانے کے لیے آٹا گوندتے ہیں اسی طرح ہم اس کو گوندیں گے سوجی کے یہ میٹھے سموسے پاکستان میں بہت ہی عام ہیں اور سویٹ والی شاپ پہ بہت زیادہ ملتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو یہ ریسپی بنانا نہیں آتی انہیں یہ بہت مشکل لگتا ہے تو آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت آسان اس کی ریسپی لے کے آئے ہوں اگر آپ اس ریسپی کو فالو کریں گے تو آپ لوگوں کو کبھی بھی بزار سے گجیہ بائے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو ہم نے یہاں پہ میدہ اپنا گوند لیا ہے اس کو ہم سیٹ ہونے کے لیے آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں گے اتنی دیر میں ہم اس کی فیلنگ پریپیئر کریں گے جو کہ سوجی سے ہے تو یہاں پہ جو ہمیں انگریڈیرز چاہیے وہ میں نے سکرین پہ بھی لکھ دیئے ہیں ایک چمچ میں نے مکھن لیا ہے آپ لوگ چاہے تو اس کو دیسی گی میں بھی بنا سکتے ہیں اور کوکنگ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں تو ایک کپ یہاں پہ میں نے سوجی لی ہے تو سوجی کو ہم اچھی طرح بھونیں گے جب تک یہ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتی ابھی آپ لوگو کو لگ رہا ہوگا کہ یہاں پہ آئل یا گی مکھن بہت کم ہے لیکن اس کو ہم نے ڈرائے ہی رکھنا ہے اس کی فیلنگ ڈرائے ہم نے پریپیئر کرنی ہے سوجی کی حلوہ نہیں بنانا اس لیے اس میں بہت ہی کم آئل کا استعمال کریں گے تو سوجی کو اچھی طرح بھونیں گے گولڈن براؤن ہونے تک اس کے بعد اس میں ہم چینی شامل کریں گے تو اس میں چینی ہم آدھا کپ لیں گے سونف لیں گے آدھا چائے کا چمچ الائچی پاوڈر لیں گے حسبے ضرورت اور ڈرائے فروٹس جو آپ کو پسند ہوں وہ آپ لے سکتے ہیں سونف اس فیلنگ کی جو مین انگریڈینٹس ہے کیونکہ سونف کی خوشبو بھی بہت مزک ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزک آئے گا تو اگر آپ سوجی کی گجیاں بنا رہے ہیں تو سونف کو ہرگز بھی سکپ مت کیجئے گا گجیاں میں سونف کا ذائقہ اور خوشبو بہت ہی لا جواب آتے ہیں اس لئے آپ سونف کو ہرگز بھی سکپ مت کیجئے گا بے شک آپ اس کے تھوڑے سے دانے ہی ڈال لیں لیکن ضرور ڈالیے گا تو اس ٹائم پہ آکے آدھا کپ ہم اس میں چینی شامل کریں گے اور تھوڑی دیر تک اس کو مزید بھونیں گے کیونکہ ابھی اس کا کلر لائٹ ہے ہمیں اس کا کلر گولڈن کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے جو ڈرائے فروٹس لیے ہیں اس میں کھوپ رہا ہے میرے پاس اور اس کے علاوہ میں نے بادام لیے ہیں اور تھوڑی سی کشمش لی ہے آپ کو جو بھی ڈرائے فروٹس پسند ہوں کھانے میں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں تو ڈرائے فروٹس ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر تک مزید بھونیں گے اس کے بعد ہماری فیلنگ اچھی طرح پریپیئر ہو جائے گی آنچ اس ٹائم پہ آکے بلکل لو رکھیں گے کیونکہ سوجی کو اگر ہم تیز آنچ پہ بنائیں گے تو وہ جل جائے گی تو دیکھیں جی کتنا زبردست اس کا لائٹ گولڈن سا کلر آیا ہے اس ٹائم پہ آکے ہم فلیم کو بند کریں گے اور سوجی کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جو ہم نے میدہ پریپیئر کیا تھا اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور اس ٹائم پہ آکے اس کو تھوڑا سا سیٹ کریں گے پنچ لگا کے یا دیکھیں کتنی سافٹ میری ڈو ہے آپ لوگوں نے اس کی ڈو بلکل بھی ہارڈ نہیں کرنی میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اور ایک کپ ہی سوجی لی ہے آپ لوگ چیزوں کا حساب اپنے ضرورت کی اکارڈنگ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ جتنی آپ کو ضرورت ہو آپ اتنی چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ آکے اس کے چھوٹے چھوٹے ہم پیڑے بنا لیں گے تو یہاں پانچ سے چھے عدد پیڑے بنے ہیں اب ہم اس کی چھوٹی سی روٹی بیل لیں گے سمپل جس طرح ہم روٹی بیلتے ہیں تو اس کو نہ تو زیادہ موٹا رکھنا ہے روٹی کو اور نہ ہی زیادہ پتلا رکھنا ہے جب اس کی فیلنگ کرنی ہے تو آپ نے ایک بات کا حیاء رکھنا ہے کہ جو فیلنگ ہم نے پری پیئر کی ہے وہ کمپلیٹلی تھنڈی ہو گرم آپ نے اس میں ہرگز نہیں ڈالنی ادروائز جب اس کو آپ فرائی کریں گے تو گجیا جو ہے وہ پھٹ جائے گی تو اس طرح ہم ساری روٹیاں بیل لیں گے تو یہاں پہ ہماری جو فیلنگ ہے وہ بھی اچھی طرح کولڈ ہو چکی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں جی اس کو ہم نے فیل کس طرح کرنا ہے یہ والا سٹیپ ہارگز مسمت کی جگہ یہ بہت ہی زیادہ امپارٹن ہے ادروائز پھر آپ کی جو ساری ریسپی ہے وہ خراب ہو جائے گی ایک سے ڈیڑھ چمچ اس میں ہم فیلنگ رکھیں گے زیادہ فیلنگ نہیں رکھیں گے تو روٹی کے سائڈوں پہ ہم پانی لگائیں گے جس کی وجہ سے ہماری جو روٹی ہے وہ اچھی طرح بند ہو جائے گی اگر پانی نہیں لگائیں گے تو اس کی ساری فیلنگ باہر نکل آئے گی لین جی اب شروع ہوتا ہے اس کا مین پراسیس جو ہے جی اس کی ڈیزائننگ کرنا تو اس کی ڈیزائننگ بہت ہی زیادہ آسان ہے یہ دیکھیں جس طرح میں کر رہی ہوں اسی طرح بس آپ نے اس کو کرنا ہے اگر تو آپ کے پاس مشین ہے ادر وائز آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں گجیا دو تین قسم کی ہوتی ہے اور اس کا سائز بھی کافی قسم کا ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو بہت چھوٹے سائز میں بناتے ہیں اور کچھ بڑے سائز میں بناتے ہیں لیکن پاکستان میں جو گجیا ملتی ہے وہ اسی سائز کی ملتی ہے اس کا سیم یہی سائز ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کی فیلنگ بھی ہو گئی ہے اور اس کو میں نے بند بھی اچھی طرح کر لیا ہے یہ دیکھنے ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے کرنے لگی ہوں اس کا ڈیزائن کی طرح آپ نے بنانا ہے سمپل آپ نے تھوڑا سا میدہ لینا ہے اور اس کو ہاتھ سے فولڈ کرتے جانا ہے آپ نے اس کو زیادہ کھینچنا نہیں ہے ادر وائز یہ پھٹ بھی سکتا ہے اور ایک چیز کا دیان رکھنا ہے کہ بہت دیان سے آپ نے اس کی فیلنگ کرنی ہے بہت اچھی طرح آپ نے اس کو بند کرنا ہے ادر وائز جب ہم اس کو گرم آئل میں ڈالیں گے تو پھٹنے کی وجہ سے جو سوجی ہماری ہے وہ باہر نکل آئے گی تو دیکھیں جی میں نے ساری گجیاں یہاں پہ پریپیر کر لی ہیں اور ایک پین میں ہم نے آئل بھی گرم کر لیا ہے بہت ہی دیان سے اور آرام سے اس کے اندر اب ہم گجیاں ڈالیں گے اور اس وقت تک اس کو ہم چھیڑیں گے نہیں جب تک اس کا ایک تو تھوڑا سا کلر لائٹ نہیں ہو جاتا دوسرا یہ پھول جائیں گی یہ دیکھیں کتنی زیادہ یہ پھول چکی ہیں تو اس ٹائم پہ آکے ہم اب اس کی سائیڈ چینج کریں گے آپ نے بڑے آرام سے کرنا ہے اس کو کیونکہ آئل گرم ہونے کی وجہ سے آپ کا ہاتھ جل بھی سکتا ہے فوراں سے ہم اس کی سائیڈ چینج نہیں کریں گے بلکہ ایک سے دو مند کے بعد اس کی ہم سائیڈ چینج کریں گے اور لائٹ براؤن کلر آنے تک ہم اس کو پکائیں گے جب اچھا سا گولڈن اس کا کلر آ جائے گا اس ٹائم پہ آکے ہم اس کو نکال لیں گے موسیقی اسی طرح ہم ساری گجیاں فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں جی کتنی زبردست یہ فرائی ہوئی ہیں جو اس کی فائنل لکھ ہے یہ تقریباً تین سے چار گھنٹے تک میں نے اس کو رکھ دیا تھا تو ابھی میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں اندر سے یہ دیکھیں کتنی زبردست ہے باہر سے یہ بہت ہی زیادہ کرسپی ہے اور اندر سے لا جواب اور مزے دار قسم کی گجیاں بنی ہے جو فیلنگ ہم نے پریپیئر کی ہے وہ اتنی مزے کی ہے یقین مانے اگر آپ ایک دفعہ اس گجیاں کو ٹائے کریں گے تو آپ بار بار یہ بنانے پہ مجبور ہو جائیں گے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈبیک بھی ضرور شیئر کیجئے گا ابھی ہم لوگ بنانے لگے ہیں کنڈے کی کھیر تو اس کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں چاول یہاں پہ میں نے لیے ہیں ون فورتھ کپ جو کہ چمچ کے حساب سے ہیں چار چمچ بارہ عدد میں نے بادام لیے ہیں اور آدھا کپ دودھ لیا ہے چاول کو میں نے دو سے تین گھنٹے تک بھگو دیا تھا ایک چمچ ہم چاول لیں گے اس میں آدھا کپ دودھ اور دس سے بارہ عدد بادام ڈال کے اچھی طرح اس کا ایک سمودھ سا ہم بیٹر پریپیر کر لیں گے تو پین میں میں نے آدھا کپ پانی لیا ہے اور ایک لیٹر اس میں دودھ شامل کریں گے پانی میں نے اس لئے شامل کیا ہے کہ پانی شامل کرنے کی وجہ سے کھیر ہماری نیچر نہیں لگتی تو اس ٹائم دودھ کو بوائل آ گیا ہے چار سے پانچ چمچ ہم دودھ نکال لیں گے یہ دودھ میں نے کیوں نکالا ہے یہ آگے جا کے ریسپی میں میں آپ کو بتاؤں گی تو باقی جو دودھ بچ گیا ہے اس میں جو تین چمچ چاول ہمارے بچ گئے تھے وہ ہم شامل کریں گے یہاں پہ تھوڑا سا اس میں میں نے الائچی کا پاودر شامل کیا ہے جب بھی کھیر بنائیں تو اس میں الائچی کا پاودر ہی شامل کریں ثابت الائچی یا الائچی کے دانے ہر گز بھی استعمال نہ کریں الائچی خوشبو اور فلیور کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے دودھ میں اچھی طرح بوائل آ چکا ہے اور اس ٹائم پہ آکے ہم اس میں چاول شامل کریں گے جو ہیں تین چمچ ایک لیٹر دودھ میں تقریباً وان فورتھ کپ اور چمچ کے حساب سے چار چمچ چاول ہم شامل کریں گے ایک چمچ چاول کا ہم نے بیٹر پریپیئر کر لیا تھا جو کہ بعد میں ہم اس میں ایڈ کریں گے اور باقی تین چمچ چاول ہم اس میں ابھی شامل کریں گے ہم اس کو ہاف کک کریں گے جب ہمارے چاول سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ کک ہو جائیں گے اس ٹائم پہ آکے ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے اگر آپ لوگوں کو بھی کھیر بنانا نہائیت ہی مشکل لگتی ہے تو یہ ریسپی آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے یوٹیوب پہ اس سے آسان ریسپی کھیر بنانے کی آپ کو بالکل بھی نہیں ملے گی اگر آپ اس طریقے کو فالو کریں گے تو کھیر آپ کی اتنی مزیدار بنے گی کہ کھانے والا تعریف کیے بغیر ہرگز نہیں رہے گا تو یہاں پہ تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور جو بادام اور چاول کا ہم نے پیسٹ ریڈی کیا تھا دودھ کے ساتھ اس کو ایڈ کریں گے اور جو باقی بچا ہوا دودھ ہم نے نکال لیا تھا وہ بھی اس ٹائم پہ آکے شامل کریں گے وہ ہم نے اس لیے نکالا تھا کیونکہ اس ٹائم پہ دودھ شامل کرنے سے ہماری کھیر کا ٹیکسٹر بہت ہی زبردست رہے گا تو ابھی یہاں پہ ڈوائی فروٹ شامل کریں گے جس میں میں نے کشمش بادام اور کھوپڑا لیا ہے آپ لوگوں کو جو بھی ڈوائی فروٹ پسند ہوں وہ آپ لوگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم نے اس میں چینی ایڈ نہیں کی چینی ہم نے کیوں ایڈ نہیں کی آپ کو ایک مین بات بتا دوں جب بھی کھیر بنائیں تو چاول گلے کے بعد ہی چینی کو شامل کریں اگر ہم سٹارٹ میں ہی چینی شامل کر دیں گے تو وہ چینی جو ہے چاول کو گلنے نہیں دے گی پھر آپ جتنی دیر مرضی کھیر کو پکا لیں چینی اور چاول کے ساتھ تو چاول ہرگز آپ کے نہیں گلیں گے تو جب ہمارے 90% چاول کوک ہو جائیں گے اس ٹائم پہ آ کے ہم اس میں چینی شامل کریں گے تو یہ دیکھیں دودھ ہمارا کتنا زیادہ ریڈیوز ہو چکا ہے اور ابھی ہم چاول بچا کر لیتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے ہمارے چاول سافٹ ہو گئے ہیں یعنی چاول ہمارے بلکل گل گئے ہیں یہاں پہ ایک چمچ میں نے کسٹر پاودر شامل کیا ہے اس کو میں نے کلر کے لیے شامل کیا ہے آپ لوگ چاہیں تو اس کو کھیر میں سے سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کو میں نے جسٹ کلر دینے کے لیے ہی شامل کیا ہے کسٹر کو شامل کر کے ہم مزید اس کو پکائیں گے ابھی یہ دیکھیں کھیر ہماری پتلی ہے اس ٹائم پہ آکے ہم اس میں چینی شامل کریں گے میں نے یہاں پہ چینی تین سے چار چمچ لی ہے آپ چینی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو چینی میں نے چاول بلکل گلنے کے بعد شامل کی ہے تو آپ لوگ بھی جب بھی کھیر بنائیں جب چاول اچھی طرح کک ہو جائے اس ٹائم پہ آکے چینی کو شامل کریں تو چینی شامل کرنے کے بعد پانس من ہو چکے ہیں تقریباً اور دیکھیں اس میں بابلز آنے شروع ہو گئے ہیں اس من کے کھیر ہماری پک گئی ہے جب کھیر میں بابلز بننے سٹارٹ ہو جائیں تو سمجھ لیں کھیر آپ کی بلکل تیار ہے اس کو ہم نے زیادہ گاڑا نہیں کرنا کیونکہ تھنڈی ہونے کے بعد کھیر مزید گاڑی ہو جاتی ہے تو مزید دار ہماری کنڈے کی یہ کھیر تیار ہے آپ اس کو کسی بھی ایونٹ پہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ اس ٹائم پہ بھی بنا سکتے ہیں سپیشلی وہ گز جن کی نئینی شادی ہوئی ہے اور شادی کے بعد انہوں نے کھیر پکائے کی رسم کرنی ہے سسرال میں تو پھر یہ والی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اتنی مزیدار یہ کھیر بنی تھی کہ میرے ہسپینٹ جو ہیں انہوں نے تین سے چار دفعہ اس کو کھایا بھی ہے اور تعریف بھی بہت کی ہے ابھی ہم فلیم کو بند کریں گے اور گرم گرم ہی ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ادروائز یہ پین میں ہی تھنڈی ہونے کے بعد گاڑی ہو جائے گی تو یہاں پہ بادام کے ساتھ ہم اس کو گارنش کر لیں گے آپ لوگ چاہے تو کوئی بھی ڈوائی فروٹ سے نہ شامل کریں کیونکہ ہم نے کھیر پکاتے ہوئے اس میں ڈوائی فروٹ شامل کیے تھے تو تھوڑی دیر تک اس کو رکھ دیں گے جب تک یہ تھنڈی ہو جائے آج کل ویدر تھنڈا ہی ہے اس لئے ہم اس کو فریج میں نہیں رکھیں گے اس کو ہم باہر ہی رکھیں گے جب تک یہ اچھی طرح سیٹ نہیں ہو جاتی تو لیجیے جناب مزیدار سی اور آسان سی ہماری کھیر کی ریسپی جس کو کنڈے کی ریسپی بھی بولتے ہیں بن کے تیار ہے اس کو ٹرائے کر کے میرے ساتھ فیڈبیک شیئر کرنا مد بولیے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا کہ آپ لوگ بھی اسی طریقے سے کھیر بناتے ہیں یا نہیں تو یہاں پہ آکے ہم اس کو ٹرائے کریں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست کھیر ہماری ہے بلکل بھی ہارڈ نہیں ہوئی نہ ہی اس میں کوئی گھٹلی ہے اور نہ ہی کھیر ہماری بہت زیادہ پتلی ہے نہ ہی بہت زیادہ ٹھیک ہے اس کا ٹکچر دیکھیں بلکل یہ کریمی فارم میں ہے موں میں ڈالتے ہی ایسے لگتا ہے کہ آپ لوگ کوئی کھوئے والی چیز کھا رہے ہیں اگر اس طریقے سے کھیر بنائیں گے تو آپ کو اس میں کوئی بھی کھویا یا ماوہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی میٹھا تو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور اب کچھ نمکین ہو جائے آپ لوگ کہیں گے کہ میٹھے کے ساتھ آپ نے ریسپی سالن کی شیئر کر دی ہے بسیکلی کل ستائیس رجب تھا اور کل میرا روزہ تھا اس وجہ سے ویڈیو تو میں نے کل ہی شوٹ کی تھی لیکن افتاری کے بعد پھر مجھے ٹائم نہیں ملا اس لئے پھر ویڈیو میں آج اپلوڈ کر رہی ہوں تو یہاں پہ ابھی ہم بنائیں گے جی مٹر کیمہ مٹر کیمہ بنانے کی یہ نہائیت ہی آسان ریسپی ہے کیمہ کچھ لوگ بوائل کر کے بھی بناتے ہیں لیکن ہم لوگ اس ٹائم پہ اس کو مسالہ بون کے بنائیں گے تو یہاں پہ آئل میں نے لیا ہے اور اس کے اندر پیاز شامل کیا ہے لائٹ گولڈن ہونے کے بعد ہم اس میں ادرگ لسن کا پیش شامل کریں گے اور سمپل سپائسی جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں وہ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح بون لیں گے رجب کا مہینہ ماشاءاللہ سے ہتم ہونے میں دو ہی دن باقی ہیں اور اس کے بعد شب بارات کا مہینہ آئے گا اور شب بارات کے ساتھ ہی پھر رمضان کی آمد آمد ہے ماشاءاللہ سے رمضان سٹارٹ ہونے میں بہت ہی کم ٹائم رہ گیا ہے تو آپ لوگ بھی رمضان آنے سے پہلے خود کو اچھی طرح پریپیئر کریں اپنی نماز کی ٹائمنگ بنائیں قرآن کی ٹائمنگ بنائیں اپنی ڈوٹین کو اچھی طرح سیٹ کریں تاکہ رمضان میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پرابلم نہ ہو وہ والے کام جو آپ رمضان میں کرتے ہیں وہ اگر آپ رمضان سے پہلے کر لیں گے تو پھر جتنا ٹائم آپ کا کاموں میں گزرے گا وہ ہی ٹائم آپ عبادت میں گزریں جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کریں نوافل پڑیں اس کے علاوہ قضاء نمازیں ہیں وہ پڑیں جتنے زیادہ ہو سکے قرآن پاک پڑیں ضروری نہیں کہ آپ پانچ پڑے دس پڑے جتنے ہو سکے نیت کریں کہ میں اتنے پڑوں گی تو ضرور پڑیں انشاءاللہ باقی اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں حیر و آفیت رکھے برکت ڈالے آمین مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا تو یہاں پہ ہم نے مسالہ اچھی طرح بون لیا ہے اور اس کے بعد ہم کیمہ کو ڈال کے تھوڑی دیر تک بونیں گے اور ساتھ ہی یہاں پہ میں نے تھوڑے سے مٹر ایڈ کی ہیں اور ساتھ ایک آلو بھی ایڈ کر دیا ہے مٹر اور آلو کے ساتھ کیمہ کا بہت مزے دار ذائقہ بھی آتا ہے اور کیمہ بہت مزے گا بنتا ہے تھوڑی دیر تک ہم اس کو بونیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ایک کپ اس میں پانی شامل کر کے اس کو رکھ دیں گے دام پہ یہاں پہ میں نے ایک کپ پانی شامل کیا تھا جو کہ میں ویڈیو شوٹ کرنا بھول گئی تھی تو آپ بھی پانی اس میں ضرور شامل کر کے پھر اس کو دام لگائیے گا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں کچھ لوگ بلکو ڈرائی کیمہ بناتے ہیں اور کچھ جوسی ٹائپ رکھتے ہیں ہلکا ہلکا سا اس میں شوربہ ہوتا ہے جس کو گری بھی بولتے ہیں تو جس طرح کا آپ کو کیمہ پسند ہو ہمارا کیمہ بھی یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس ٹائم پہ آکے ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے اتنا زبردست اور مزیدار کیمہ ریڈی ہوا ہے تو یہاں پہ ہماری تینوں ریسپیز ریڈی ہو چکی ہیں میٹھا بھی بنا لیا ہے میں نے اور سالن بھی آلو کیمی اور مٹر کا مزیدار سا بنا لیا ہے اور ابھی اس ٹائم پہ افتاری کا ٹائم ہو چکا تھا اور میں نے پھر حتم بھی کہنا تھا تو یہاں پھر میں نے حتم کہا تھا کیونکہ میں نے قرآن پاک مکمل کیا تھا اور میرے فادر انلا کا سالانہ حتم بھی تھا اس لئے میں نے یہاں پہ حتم شریف کہا اور اس کے بعد پھر افتاری کی تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ہاپ فولی آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی ریسپیز روٹ ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈ بیک شیئر کرنا مت بولیے گا